اعبادت گریہ یہ نالا و بکا یہ شیون یہ عبادت ہے عبادت اس لیے کہ یاد حق میں ہو رہا ہے اعلان حقیقت کے لیے ہو رہا ہے یہ نصرت حق ہے ظلم کے مزاج پر بہت گراں ہیں آپ کی آواز اپنی آوازیں بلند کیجئے اسی سے ظلم مٹے گا ظلم کے لیے یہ آپ کی آوازیں ضربے کاری کی حیثیت رکھتی ہیں زینب کو حسین نے سمجھایا خیمیں برپا ہوئے بس خیمیں برپا ہوئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دشمن نے آ کر روکنا ٹوکنا چاہا کہ خیمیں یہاں دریا کے کنارے نہیں لگیں یہاں دریا کے کنارے خیمیں نہیں لگیں اصحاب و انصار حسین میں کچھ ایسے جری تھے کہ انہوں نے آسلینے اُلٹ لیں کون ہے جو ہمارے رہتے ہوئے خیمہ ہٹا دیتا ہے خدا کی قسام حسین نے اپنے جانساروں کو ڈاد شجاعت دینے کی اجازت ہی کب دی ہے ورنہ کربلا کی تاریخ کچھ اور ہو جائے کہتے ہیں یہ زہر قین تھے جنہوں نے کہا خیمیں نہیں ہٹیں گے جنگ ہو جائے گی زہر قین نے ہاتھ قبضہ شمشیر پہ رکھ دیا اب کون سمحالے ہیں اور حسین کے لیے یقینا یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب زہر نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ کر دیا ہے تو عباس کا جذبہ کیا ہے اور اگر عباس بھی پھر گئے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوگی کہتے ہیں فوراں جناب سید و شہدہ اس وقت گئے پھر بہن کے خیمے میں اے بہن زینب عباس کو بلالو عباس کو بلالو کہیں جنگ نہ چھڑ جائے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری طرف سے جنگ سے آغاز ہو اللہ اکبر خیمے ہٹا لیے گئے اب میں ایک جملہ کہتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ساتھویں محرم سے پانی بند ہوا تھا ساتھویں سے نہیں پانی تو دو ہی سے بند ہو گیا پیاس کا سلسلہ گویا آج ہی سے شروع ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ عُمُورِ رِضًا بِقَوَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْرِهِ بروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل ویسے آتنا فرمان بروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توحید و روشن رہے معبود ہمارے وجود کو نور توحید سے منور رکھ بروردگار ہمارے معاشرے کو تہذیب محمد و آل محمد کے ساتھیں میں ڈھال دے معبود ہمارے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرمان اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رعفت و رحمت کا پرچم لے